اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے اس کورس کے حوالے سے اس میں ایک قسم کی کیپسولز ہے اور ایک قسم تیل ہے نفس کے لیے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہ ایک قسم کی کیپسولز ہے ساٹھ کیپسول اس کے اندر ہوتی ہے اور اس کا استعمال آپ لوگوں نے کرنا ہے ایک مہینہ اس کے علاوہ اس میں جو دوسرا چیز ہے وہ ہے تیل نفس کے لیے جس کو ہم لوگ تلہ کہتے ہیں یہ دو چیزیں مکمل کورس ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کی شادیہ ہو چکی ہے یعنی یہ کورس شادی شدہ اپرات کے لیے ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کا پائدہ کیا ہے اس کورس کا پائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی ٹائمنگ میں کمی ہوتی ہے جن لوگوں کو صحیح طرح سختی نہیں آتی یا مباشرت کرنے کے بعد جب پہلی ڈسچارج ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو پوراً سختی نہیں آتی یا بہت ٹائم تک ڈیلا پن رہتا ہے ان کے لیے یا ایسے لوگ جو مباشرت کرنے کے بعد اپنے جسم میں انتہائی کمزوری مخصوص کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو اکثر کہتے ہیں کہ حکیم صاحب باقی سارے معاملات تو ٹیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں مباشرت کا موڑ نہیں بنتا خواہش نہیں ہوتی ان کے لیے سب سے بہترین ہے یا اس کے علاوہ جن لوگوں کے نفس میں تیڑا پن ہوتا ہے چھوٹا پن ہوتا ہے موٹائی میں کمی ہوتی ہے ان کے لیے یہ سب سے بہترین پرادکٹ ہے اس پرادکٹ کے حوالے سے میں سب سے پہلے ایک مین بات آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں کوئی سٹیرائیڈ ہوگا کوئی کیمیکل ہوگا یا اس طرح ساری چیزیں تو دیکھیں جی منافقوں کی طرح قسم کانے کی ضرورت نہیں ہے میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں آپ لوگ ذرا غور سے سنیے گا اگر اس دواء کے اندر کوئی ایسی چیز موجود ہے مزیر صحت جو صحت کو نقصان دے رہا ہو اور میں آپ لوگوں سے چھپا رہا ہوں تو بروز قیامت میں آپ لوگوں کا ذمہ دار ہوں گا بس اتنا ہی اس پرادکٹ کے حوالے سے کہنا کافی ہے مزید اس پر مزید بحث کرنا میرا خیال میں میں ضروری نہیں سمجھتا اب اس کی پرائس بھی انتہائی مناسب ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو پورے پاکستان کے اندر پری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ یہ آپ لوگوں کو ملے گی بہترین نسخہ ہے اس کا طریقہ استعمال انتہائی آسان ہے ایک کپسول صبح ایک شام کو دودھ کے ساتھ لینا ہے اور یہ جو تیل ہے یہ رات سونے سے پہلے لگانا ہوتا ہے نفس کے اوپر تلہ لگانے کا طریقہ بھی آسان ہے نفس کا جو سٹارٹ والا حصہ ہوتا ہے اس کو چھوڑنا ہے نفس کے اوپر والے حصے پہ اور ان دونوں سائیڈوں پہ چار پانچ کترے ڈال کے آپ لوگ ایک انگلی کی مدد سے ہلکا سا اس کا مساج کریں یہی اس کا سب سے آسان طریقہ ہے اس کے علاوہ پرہیش کی پرچی باقاعدہ میں ساتھ میں بھیجوں گا کہ کون سی چیزیں آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہیں اور کون سی چیزیں آپ لوگوں نے استعمال نہیں کرنی اچھا اس کے علاوہ جن لوگوں کے ذہن میں جو بھی سوال ہو تو آپ لوگ لازمی نیچے کمنٹس کیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گا کہ بروقت آپ لوگوں کو میں جواب دوں اس کے علاوہ جو لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں میرا نمبر موجود ہے آپ لوگ وہی سے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی چینل کو بھی ضرور پالو اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ اسی طرح آپ لوگوں کو مزید ویڈیوز ملتی رہے گی اللہ حافظ